جیسری کسنا جیسری کسنا تو ہو رہا ہے اس کا کیا کریں جو گھاٹا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کنڈلی کے اندر کبھی کبھی گوچر میں ایسے یوگ آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کی کنڈلی کی ورس کنڈلی یا منتحہ کہیں نفصان کرتے ہیں تو اس کا تمام اختر کیا ہے نیوارن کیا ہے کس پرکار سے چھوٹے سے اپائے کر کر آپ اس کو سب کو لاب میں پرورت کریں کیسے کریں بس کالی تو لگا نہیں ایک کال لگا آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 1800-102-6303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120-464-6332 0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں آج کا پنشاہ دو اپریل دو ہجار انیس منگلوار کا دن آج کا بہوم پردوس ورطبی ہے آج کا نقشہ ترکی بات کریں گے ستیسا نقشہ دواشی کے شنپکش صبح یوک چل رہا ہے چندرمہ کے بھرمن کی بات کرتے ہیں کم راشی میں راہو کال کا سمجھے گا تین بیسے لے کر ساڑھے چار بیے تک باگ کر لیتے ہیں گوچر میں آپ کی راشیوں پھر میش راشی کی بات کرتے ہیں تو میش راشی والوں کے لیے بھئی آپ کی لوگ پریتہ میں اجافہ ہوتا نظر آرہا ہے کام کا آج میں آپ کا عدھک من لگے گا سبرنگ کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے آپ کے لیے لالا پچپن نمبر ہے آپ کا لگتے ہیں بات کرتے ہیں بشب راشی دوسروں کو کام میں ہستکچیپ نہ کریں بس سے بچ کے رہنا ہوگا آپ کو آپ کو بہت سارے مہت و کام کرنے ہوں گے اچھا بہت ساری باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا دھیرے سے کام کریں گے تو آپ کو لاب ہوتا کریم رنگ آپ کا صبح اور سترہ نمبر آپ کا آج لگ پرسنٹیز بڑھا سکتا ہے بات کر لیتے ہیں بیتھل راشی میچن راشی والوں کے لیے نوکری میں ورس جنوکی ناراضی تھوڑی سی آپ کو ہیلنے پڑ سکتی ہے دھرم کرم کے پرتی آپ کی آستہ بڑھتی مگر دکھائی دے رہی ہے ہلکہ ہرارنگ پچیس نمبر ہے آپ کے لیے بات کر لیتے ہیں کر کرو چندرمہ کی راشی ہے یہ سمیں آپ کے لیے بہت انکول ہے یاترہ کے دوران کوئی مہتون رکھتی گی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ یاترہ پر گئے ہوں تو صبح رنگ کے بات کر لیتے ہیں سنایرار چھے نمبر ہے آپ کا بات کرتے ہیں سنگ راشی جیون ساتھی سے مندبیت سنبوت ہے ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی بات پر ہوتا ہے حدکاری ورک سے فٹکار بھی تھوڑی ملتی ہے کبھی گھر سے بھی ناراج اور آفس یا دفتر میں بھی آپ کو ہوئی پرسانے سے مگر کیا کریں رال رومال لکھ لو اپنے پاس آج آپ کا لکھتی میں کلر ہے نمبر کی بات کریں بات کر لیتے ہیں کرنے راشی کرنے راشی والوں کے لیے سہستہ پوروہ کام کر پائیں بہت جو پرسانی چل رہی تھی آئے آپ کھوڑا سا نارمل ہو جائے کسی انجان ورکتی کے ساتھ نویش نہ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اتنے بھی زیادہ کمپورٹیبل نہ ہو کسی انجان ورکتی کے ساتھ نویش کر لیتے ہیں صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں ہر آپ اور ایک نمبر ہے آپ کا دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالور ہمارے ساتھ کون ہے تلسی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پہلے آنو جی آپ کا امیر لڑکی کے بارے میں پوچھنے کا وہ چاہتے پریشہ ہے انکوم کی اس کا وائی ڈیٹن ہے نام بتائیے پہلے نام تلسی جی ایمان شو جی اور کاری کے ایک مارچ انیس سو اچھانوے ایک مارچ انیس سو اچھانوے سمیں اورستان بتا دیں راجستان اور اجمیر اور ٹائم ہے جو سام کچھے بجے کیا جانکاری چاہتے ہیں اس کی پڑھائی کا مطلب یہ انکوم کی پریشہ دے رہا ہے جی کب لگی رہے کب ہے پریشہ انکوم کی پریشہ دے رہا ہے کب ہے پریشہ کب ہے آج ہے آج سے چالیں آج ہے ملکل اگدم پوچھا اپنے کرنٹ پھر بھی آپ کو بتایتے ہیں کریں کیا دواشی شکل پک شعبہ کے یوک پکھن اکشتر کی کنڈلی ہے ان کی اور پریشہ میں جانا ہے تو گروہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بھی پنچم بھاؤ میں ہیں بدھی کا گھر ہے یہ گھر تو بہت اچھا گھر ہے اور گروہ یہاں بیٹھے ہیں ماندیسہ جیسے میں چل رہی ہے اور آج کا ان کی بات کرتے ہیں آج کی کنڈلی نکالتے ہیں تو گروہ ٹھیک ہے چندرمہ بھی ٹھیک ہے کرنا کیا ہے آپ نے جب یہ گھر سے باہر جائیں سیدھا پیر باہر نکالیں گائیتری مندر کا پاٹ کر کے نکلیں پریاس یہ کریں کہ کوئی چھوٹی کرنیا ہو تو اس کے چرن اسپرس کر کر جائیں نہیں تو ماتا بہن دادا نانا دادی جو بھی ہوں بزرگ کوئی ہوں اس میں علاقے چرن اسپرس کر کر جائیں ان کا آشرواز دے کر جائیں گے بندی ان کی نرمہ لڑنے چل رہے گی جس سے ان کو پریخشہ میں اکھلا بھی بھی لیں گی جی سری کشنا کلکتہ سے ایک ہمارے کولر جڑے ہیں امیت بینرڈ جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا بینرڈ جی صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہاں سن پا رہا ہوں جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں پہرے پڑھنے جی میرے نام امیت بینرڈ جی ہے میری ڈیٹو پت 12 جولائی 1992 12 جولائی 1992 سمیہ عرستان بتائیں سمیہ فیدہ باد ہے سمیہ صبح کے چار بھی کیا جانکاری چاہتے ہیں بندی جی میں جوب چینج کرنے کی طورت رہا ہوں اچھلی جہاں بھئی میں جوب کرنا ہوں وہاں کچھ ہو نہیں پا رہا ہے بلکل آپ کو بتا رہا ہوں تیورسی شکل پکش بھرم یوک کی کنلی آپ کی جیشتہ چرنڈ جوب آپ چینج کر پائیں گے اپائے آپ کو بتاتے ہیں آنے والے پانچویں نورا ترے کو پانچ کنیاؤں کو ایک ناریل ایک چننی کی بھینٹ دے دینا آپ کی جوب بہت زلدی اور بہت اچھی لگے گی جیشتہ کشنج چلے اگلے کالا رہا ہے مرسد بہت بہت سواغت ہے آپ کا پانچ صاحب سن پا رہے ہیں میں آپ جیڈی پانچ جی ہمارے ساتھ لائن پر جڑ چکے ہیں ان کو ہماری آواز نہیں مل رہی بہت بہت سواغت ہے پانچ صاحب سنیتہ جی یہ کور کالر ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنیتہ جی بہت بہت سواغت ہے ہاں جی نماز کرنے جی کلیانو جی آپ کا بیٹی جی جوگ اور شادی جوانے میں بتا کرنا پہلے نام بتایا کریں نام اور ڈیٹیل بتائیں اس کے بعد پرسن پڑھیں گے تب تک ہم کلی بنا لیں گے بتائیں ہاں جی خوشبو خوشبو سبتائیس نومبر نائنٹی فائی سبتائیس نومبر نائنٹی فائی سمیں عرستان بتا دی ہیں چار بچے دس میں شام کے ڈلڈی کا جنمبر اب آپ پرسن کرتی رہے تی دیر میں ہم کلی دیکھ لیں گے ہاں جی اس کی جاب لگے گی کوئی گورننٹیا نہیں اور اس کی شادی کی یہ شادی تب ہوگی شادی کیلئے پریشان ہوگی شادی کو لے کر پریشان ہیں بیٹی آپ کی منگلی تو نہیں ہے مگر کالسرپ یوگ ان کی کنڈلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں ان کی کنڈلی میں تک شک کالسرپ یوگ بھی ہے اور آپ کو اس کا نسٹھان کرانا ہوگا اس کا نسٹھان کرانے کے بعد بیبا کریو بھی بنے گا اور بات کرتے ہیں مکہ راشی کے چندرمہ بیٹے ہیں تسم بھاؤ میں اور آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مہادیسہ جو چل رہی ہے کنڈلی میں وہ چل رہی ہے راوکی تھوڑا ولم کرتا ہے راوکی اپائے بتاتے ہیں گولے میں پنجیری بھرو اور پارک میں دوا دو کمبل کا دان دے دو اب تو سردیاں آگئی ہیں تو چھتری کا دان دو چھتری ہوتی ہے وہ برساتوں میں بھی کام کرے گی اور دھوٹ میں بھی کام کرے گی چھتری کا دان دو اور سات بار چھتری کا دان دو بدھوار کے دن دیکھے دیکھو اور کسی کنڈر کو ان کے ہاتھ سے ایک ہرہ سوٹ بھی جلا دینا اس سے دونوں کاموں میں خوک لفظی ملے گی جیسی بھی اگلے کاللر ہیں امیر صاحب گروہ پریج جی بہت بہت سوالت ہے آپ کا ٹھے لہو ٹھا ہی مارچ ٹھونٹی ایٹ سوالت ہے ٹھا ہی مارچ ٹھونٹی ایٹ ٹھا ہاں ٹھونٹی ایٹ مارچ ٹھونٹی اسکس سمایہ دوپیار کے 3 بجے کہاں کا جنم ہے لسیانے کا کیا جانکاری چاہتے ہو میں اپنی پندس جی میں اپنی شادی بار پوچھنا چاہتے ہوں ایک رسطہ آرہا ہے امبر سال سے امبر سال کا لڑکا ہے اس کی ڈیڑھ آف ورٹری مجھے پتا کہ اس کا بڑے ہوا ہے نیسو پچن میں تریقہ نہیں پتا پورا پورا ڈیٹیل ہوگی تب ہی ہم بتا پائیں گے ایسے تو آپ کی کنڈلی سے بتا جائے رسطہ کب آیا آپ کے پاس ابھی ابھی بھوڑے دیوئے باز چل رہی ہے ہو پائے گا کی نہیں ہو پائے گا بچے اگر آپ کسی طریقے سے ان کی ڈیٹ آف ورٹ لے آئے ہیں آپ ڈیٹ آف ورٹ ٹائم آف ورٹ کریس آف ورٹ لے آئے ہیں اور وہ ہمارے کو دیں تو ہم آپ سے کنڈلی ملا کر بتا دیں گے مگر یہاں بتا دیں وہ بتا جاتے ہیں آپ کو آپ کی کنڈلی کے ادھار پر یوگ آپ کا بنا ہوا ہے اکشہ ترتیہ سے لے کر دیوٹھانی کاسی تک بیوہ کا یوگ ہے یہ آپ کو بتا دیا ہم اکشہ ترتیہ سے مان کے چلئے دیوٹھانی کاسی تک اکتوبر تک یہ یوگ نومبر تک کا بنا ہوا ہے بیوہ پربل یوگ بنا ہوا ہے اس سمیں بیوہ آپ کا ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے کہا اگر کنڈلی ملا کے بتائیں گے تو ہم آرخانی سے دیکھ دیں گے جیسے کشنا یہاں پر لیتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا انترال آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ بریک کے بعد گھڑا فش اور مہا اپایا بھی با بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت پسندیدہ کارکرم آئیت کا گھتا ہے بات کرتے ہیں برڈے فش آپ کا ہے آپ کے پریوار میں آج کے دن اگر کسی کا جنم دن ہے تو آپ کو جنم دن کی ہمارے چینل کی طرف سے بیلو سب کامنا ہے کیا کریں آج آپ کے دن آج کا دن آپ کے لیے منگل میں ہوگا کیونکہ آج حنوان جی کا دن ہے اور آپ نے کرنا ہے اوہ بھنمنتہ نمہ ایک سو آٹھ بار اس مالا پھل بالا لے لیں ایک سو آٹھ بار اس منتر سے کریں چاہو اپنے وزن کے برابر گہوں کا دان دے دو انتہ آپ کو دو سو فل دینے لگے گی بھیان رکھ لیے آج کا آپ کا جنم دن ہے تو بیہوں کا دان ایک سو آٹھ بار اوہ منمنتہ نمہ کا جاپ بات کرتے ہیں گوچر میں آپ کی باقی راشن کیاستی طولہ راشن کی بات کرتے ہیں تو عیشور کے پرتی آپ کے آستہ بڑتی دکھائی دے رہے ہیں پتی پتنی کی بیچ میں اچھا تعلیمیل بھی دکھے گا مان پرتشتہ کی پرتی ہوگی سودھ رنگ کی بات کر لیتے ہیں چمکی لار چھے نمبر ہے آپ کا بات کرتے ہیں رکھشک راشی کی منگل کی راشی ہے ویپار میں کوئی نیا پڑا انبندھ مل سکتا ہے بھئی آج منگل وار کا دن ہے جس سے داروں کا ہستک چھے دامپتی جیون میں مگر کلے بھی کر سکتا ہے اس سے آپ کو بچنا ہوگا لال رنگ آپ کے لئے صبح ہے اور انیس نمبر آپ پاتھ کا لگ پرسنٹیج لڑا سکتا ہے بات کرتے ہیں گروہ کی راشی دھونو راشی ہے آرتک استیتی پہلے سے تھوڑی مجبوط ہوتی دکھائیے روز مرہ کے کام میں تھوڑا سمیں بھی دیں گے صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں پیلا 34 نمبر ہے آپ کا لگتی بات کرتے ہیں مکر راشی شنی کی راشی رکھے ہوئے کام دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں تھوڑا سا سمیں لگے گا ہم آپ کے آسانی سے سروع ہو جائیں گے آج ایسا موقع ملے گا اچھا جمین جائیت کے مسئلے بھی آپ کے حل ہوتے دکھائی دے ہیں پر پر رنگ صبح آپ 36 نمبر ہے آپ کا لگتی گم راشی کی بات کرتے ہیں شنی کی راشی ہے فالتو کے بیچاروں میں الجنوں میں نہ پڑھیں نہ کسی سے الجیں اچھا کارے کو سمیں پہ پڑھا کرنے کی کوسس کریں پریشنم سے ادھک خطان تو محسوس کریں گے مگر آپ کو لاو بسی سے ملنا ہو رہا نیلا رنگ آپ کے لئے صبح 15 نمبر ہے آپ کا لگتی بات کر لیتے ہیں آج کی انتم راشی مین راشی بجٹ بنا کر بیہ کریں تو اچھا رہے گا نہیں تو بجٹ بگڑھ بھی سکتا لوگ آپ کے کارے کی پر سنسا عورش کریں گے کیونکہ آپ پلیننگ سے چلیں تو اچھا رہے گا اورنج رنگ آپ کے لئے صبح ہے اور نو نمبر ہے لگتی بات کرتے ہیں اپنے اگلے کالر سے پاند صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا پیر میں نینی تال سے بننا ہوں جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں پہلے سر میرے بیٹے کی شایدیں بہت پرکھانیاں آ رہی ہیں نام بتائیں اس کا پہلے آپ ایک بار پھر سے دورائیں ڈیٹ اپ برت سمیں اور بتائیں یہ دن کا ہے رات کا رات کا ہے اے ایم ہوا پی ایم ہوا ہے اے ایم کا جنم ہوا نا ہاں راتری کا راتری کا اے ایم کا اے ایم کہاں کا جنم ہے یہ نینی تال کا نینی تال کیا نام ہے بچے کا بیٹ چندر پاند صاحب جی کیا جانگاری چاہتے ہیں بتائیں سر اس کی ساجن بہت ارجنتہ آ رہی ہیں ساجنی جبہ چند بھی آگئے وہ بھی آگئے لیکن صحیح سے نہیں پھوپا رہا ہے اتنے بڑا فریقان ہو آپ کو بتائیں ان کے پنچم بہو میں بدھ شکر اور کیتو کی ہوتی ہے اکادس بہو میں رہو عوش بیٹھے ہوئے ہیں منگل یہاں پر بتائیں آپ کو کہ منگل گروہ کے ساتھ چھٹے بہو میں اور سورے سنی کے ساتھ کنڈلی ہیں بیٹھے ہیں ماتا کے گھر میں اب ان کی کنڈلی کے حساب سے سب سے پہلا کام تو کیجئے کیونکہ مہادثہ اس سنے ان کی چل رہی ہے بدھ کی اپنے گھر کا جو عیشان ہے یعنی کہ نورتیش جس کونے کو بولتے ہیں اس کو ڈاؤن کیجئے ہیں پانی کا سروت کسی مٹکے میں یا کسی کانسے کے برطن میں جل بھر کے رکھنا سلوک کر دی کیونکہ سنطان کی اتپتی بہت ضروری ہے وہ ہوگی تب ہی جب پنچنبھا ہوگا کھلا اور یہ اتپتی بند ہوگی تو بیوام میں بلم ہوگا اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ان کے وزن کے برابر ستناجا کا دو دان اور شمکر جی کی کراؤ مہا کال کی اپاسنا ردراب شیخ عوش سے یوگ پورا ہوگا جیسی بشن اگلے کالرہ مرسط سنیتا جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا ہلو جی بتائیں ڈیٹیل بیری بیٹی کی انیس سو انیس سو اکیانوے امیہ کا جنم ہے مہینہ اور تاریخ اور بتائیے نو اکٹوبر انیس سو آنوے انیس سو اکیانوے نو اکٹوبر انیس سو اکیانوے سمیہ اورستان بتائیں سمیہ ہے سات بس کے پتیس منٹ جنم ہے رامپور سات بس کے پتیس منٹ ایم پی ایم ہاں جی سام کو سات بس کے پتیس منٹ کیا جنکاری چاہتے ہیں میری بیٹی کے لیے سادی کا دیکھ رہے ہیں اور میرا بیٹا ایک یہ بیٹیا کے بارے میں پہلے بتائیں گے آپ کو اس کے لیے کنہ کال یہ بیٹی لڑکا منگلی ہے نہیں ہے لڑکا بھی منگلی ہے منگلی ہے بس بیٹیا منگلی ہے اگر منگلی لڑکا میں ہوگا تو بات آپ کی اغشت بنے گی یہاں آپ کو بتا دیں اس سمیہ کا جو اس کا یوگ چل رہا ہے بیٹیا کا منگلی ہے وہ بھی جی اس سمیہ کا جو یوگ چل رہا ہے وہ شنی کی مادشہ سترہ سے چل رہی ہے ستیس تک اور آپ نے کرنا کیا ہے اس کے نام سے سب سے پہلا کام تو کیجئے کائتینی ماں کی پوجا کرائے چھٹے نورتے کے دن تو کیجئے بہت اچھا دن ایک تکونہ جھنڈا اپنے گھر کے باہر پھیرا دو کسی کنیا کو ایک ناریل چنری ماتا کے سنگار کا سمان دو تکونہ جھنڈا جے ماتا کی لکھا ہوا اپنے گھر کے سب سے اوپر لگا دو ویبا اوشے ہوگا اس کار میں اس ورس میں منگلی کار ہو جائے گا جیسی کہ اگلے کالا رہم ارسد ساویتری جی بہت بہت ساغت ہے آپ کا نمسکار گروہ جی چرن شپس کلیانو جی آپ کا جی میرے تین بچے ہیں دیٹو بڑھ تو بچوں کی میری تو ہے نہیں اور تینوں کے دینوں پڑھائی میں مطلب بالکل بھی من نہیں لگا رہے ہیں الٹا سیدھا بولنے کو تیار ہیں جی کتنے بڑے بڑے بچوں میں مطلب پریشان ہوں بچوں کے بیوار کو لے کے بلکل مطلب چھوٹے سے لے کے بڑے تک بھی سب کسی میں بھی وہ ہے انہیں مرتا جیسے ہوتی ہے عمر کے لغوات کتنی ہوں گی عمر تو بتا لو بڑے والے کی سولوے سال چل گئی ہے اور ایک ابھی جاروی سال میں چل گئی ہے اور ایک ابھی پاس سال کا ہے سنتے نہیں ہیں آپ کی بات آپ کی بات نہیں سنتے ہیں ہاں جی بلکل مطلب ایسے ہو رہے ہیں نہ پڑھائی میں جو ہونا چاہیے ہو ہے نہ گھر کے کام میں نہ کوئی جمعہ واری جیسے بڑی ہے سولو سال کی بلکل مطلب اعلی ہوتے جا رہے ہیں گھر کا بیوار آپ کہاں پہ رہتے ہیں کون سے جلہ میں کہاں پہ رہتے ہیں جی میں دلی میں رہ رہی ہوں آرمی کینٹ میں اچھا آرمی کینٹ میں رہتے ہیں دلی میں کیا کرتے ہیں آرمی میں بچے آپ کے سنتے نہیں وہاں تو بہت اچھی شکشہ دیکھشہ ملتی ہے وہاں کیوں نہیں سنتے اسی لیے تو زیادہ بگڑ گئے کیونکہ گھنا سب کچھ ملنا بھی بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے صحیح بات کہی آپ نے یہ بہت بڑی بات بتائی آپ دیکھو کرو کہ آپ جس گھر میں بھی رہتے ہیں اس گھر میں اتر پورف سے جھاڑو ہٹا دیجئے اور وہ جھاڑو رکھ دیجئے لکھلی کے کبر میں بند کر کے نورت ویسٹ میں اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے ایک کانچ کے برطن میں جل بھر کے رکھنا ہے اور وہ رکھنا ہے نورتیست میں پرتی دن سوم وار کے دن سفید منگل وار کے دن لال بھد وار کے دن اسوخ یا تلسی کے پتے اور گرو وار کے دن پیلے پوش شکر وار کے دن سلیٹی یا سفید اور شنی وار کے دن پرپل یا نی لیئر سنڈے کے دن رنگ برنگے پوش پھ رکھو اس سے کیا ہوگا بچوں کا پڑھائی میں من لگے گا اور اتر کی طرف ان کا پڑھتے سن اور مو کرو پجاری جی سے نورتیروں کے دنوں میں سرسطی مندل کی دلا دو دیکشا جیون ہوگا ان کا سفر جیسے انجنا جی اگلے کولر ہے ہمار ساتھ بہت بہت حاقت ہے آپ کا پیام گری جی کلیانو جی آپ کا گری جی میں اپنے بارے میں میں اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جس کا نام بنجلی ہے اس کی ڈیٹ اپ بچ ہے ستارہ جلائی دوہزار تین سامیارشتان بتاؤ بچے گرو جی سامیار ہے دوپہر کے دو سالے اور تھان ہے پتھانکورٹ پنجاب کیا جانکاری چاہتے ہو گرو جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے ابھی ٹینتھ بورٹ کے ایکزام کیا رہے گا اس کا کریر اگر سائنس لے کی میڈیکل لینا چاہتی ہے تو وہ پھر آگے ایمیسٹری کریں یا پھر ڈاکٹریٹ کریں وہ جازہ کونکیوز اس میں رہتے لیا اور اس کی ٹینتھ میڈٹ میں 80% آ سکتے ہیں دیکھیں اس کو تو فیزیکس کیمیسٹری بائیولوجی میں ڈالو اور میڈیکل سائنس میں نکالو یہ اس کے لئے بڑیا ہے اور جو اگزام ہے اس کی اسی طرح سے تیاری کراؤ کیونکہ میڈیکل لائن ان کو سوٹیبل ہے کیونکہ بات کرتے ہیں یہاں پر منگل بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ کے سات پنچم بھاؤں میں اور آپ کو بتائیں کہ کنڈی میں اس میں جو مہادیسہ بچے کی چل رہی ہے وہ مہادیسہ اس میں چل رہی گروہ کی اس یوک سے انہیں ملے گی اپلد دی اپائے ہم بتایتے ہیں بڑا سرل اپائے ہے گائے کو منگل وار کے دن گڑچنہ کھلایا کرو بس اور ستائیس منگل تک لگاتار ان کے ہاتھ سے کھلاو ان کے جیون کے مارک درسن اچھے ہوں گے جیسے اب بات کرتے ہیں آج کے مہا اپائے کی اور آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں منگل وار کے دن ہنوان جی کے مندر میں جا کر تل کے تیل کا دیپک جلائیں اچھا تل کے تیل کا جب دیپک جلائیں اس کے ساتھ ہنوان جی کو نوکری لگنے کی کریں ارداز ہو سکے تو پرتے دن ہنوان جی کے چرڑوں کا سندور لے کر اپنے ماتے پر تلک بھی لگایا کرو نوکری میں چل رہی ارچنے دور ہوں گی ساتھ میں بیپار میں بردھی بھی ہونے لگیں گی کر لیا کرو کبھی کرو منگلوار کا دن ہے آج کر لینا کیا کہتا ہے لکی ٹی اپنے پوجہ اسطحان پر ماروتری انتر ماروتی انتر ہوتا ہے اس کو منگل انتری بھی بھولتا ہے وہ لستہ پتہ ہو اراد نہ کرو کہ آپ کی نوکری کے اچھے سے دور کھلیں نوکری ملنے میں ساہیتہ ہو نوکری ہو تو اس میں پرموسن مل جائے لگا کے رکھو تو آج کے لئے بس اتنا ہی کال آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہا اپائے گوڑلہ ٹیپ کے ساتھ آپ بنے رہیے سماچار پلس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ رہی سرکشن جیسے بس